اسلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روز کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے اور جو عورت بھی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے تو اسے زانیہ قرار دیا ہے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں کنگھی تو ہم سب ہی کرتے ہیں اور دن میں پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کنگھی کرنے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر روز کنگھی کرنے سے کیوں منع فرمایا ہے اور ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اور جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلے اسے زانیہ قرار کیوں دیا ہے جبکہ بہت ساری عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہیں اور بہت سی عورتیں ہر روز خوشبو لگا کر گھر سے باہر جاتی ہیں جیسے کہ دفعہ تر کالیجز جانے والی عورتیں میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہوں گے جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زناکار ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ایسی ایسی ہے یعنی وہ بھی زانیہ ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں اور اس کی طرح متوجہ ہوں تو وہ بدکارہ زانیہ ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک صحابی جن کو عبید کہا جاتا تھا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ ناز نخرے سے منع فرمایا ہے حضرت ابن بریدہ سے پوچھا گیا ناز نخرے سے کیا مراد ہے انہوں نے فرمایا اسی میں سے ہر روز کنگی کرنا ہے حضرت عبداللہ بن شفیق سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی مصر کے حاکم تھے ان کا ایک ساتھی ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کے بال پر آگندہ اور بکھرے ہوئے ہیں وہ کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں حالانکہ آپ حاکم ہیں انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زیادہ ٹیپ ٹاپ سے روکا کرتے تھے اس نے کہا ٹیپ ٹاپ کا کیا مطلب انہوں نے فرمایا ہر روز کنگی کرنا حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر اتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا موسیقی